نیو یارک سٹی پولیس کے کمیشنر ایٹوٹ کابان نے سکول کروسنگ گارڈ کرسٹینہ نیپروہ کو بادس مرک کمیونٹی کارڈینیٹر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے کرسٹینہ نیپروہ بچوں کو سڑک روس کروانے کے بعد ایک گاڑی کی صد میں آ کر جاں بھاگ ہو گئی تھی نیپروہ 20 اکتوبر 2013 کو وچھ ہیون بلیورڈ اور کوئنس کے علاقے ایٹلانٹک ایوینیو کے مصروف چراہے پر بچوں سمیت پیزل چلنے والوں کی رہنمائی کرنے کے بعد باپس آتے ہوئے ایک گاڑی سے ٹکرا کر جاں بھاگ ہو گئی تھی نیپروہ کی پرموشن ون پولیس پلازا کے ایک تقریب کے دوران کی گئی جس میں تیرہ سالہ تجربہ گارڈ نیپروہ کے اہلے خانہ دوستوں اور ساتھیوں نے شرکت کی نیپیڈی کے ایکزیکٹیفز نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بائیس سو سے زیادہ سکول کروسنگ گارڈ کے لیے بہتر تربیت نئے حفاظتی آلات کی تقسیم اور اپ ڈیٹ کرنا پولیسیوں اور طریقے کار کا بھی اعلان کیا دورانے تقریب پولیس کمیشنر ایڈورٹ کبان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کارڈینیٹر نیپروہ نے نیپیڈی سکول کروسنگ گارڈ کے طور پر اپنی ملازمت کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا اہم بات یہ ہے کہ وہ جانتی تھی کہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنے سے زیادہ اہم کچھ نہیں اور اس لیے ہم کرسٹینہ کے عظم کے لیے تعریف کرتے ہیں اور ہم اس کی خدمت کی مراز سے متاثر ہے نیپیڈی سکول کروسنگ گارڈ شہر کے بہت سے مصروف ترین گلیوں کے جنکشنز پر تائینات ہیں اور انہیں تمام پیلل چلنے والوں کی حفاظت کی ذمہ داریسوں بھی گئی ہے خاص طور پر اسکول کے بچوں کو تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے اس حوالے سے حفاظت کو بڑھانے کے لیے نیپیڈی کی طرف سے کیے گئے بہت سے اقدمات میں ایک نظر سانی شدہ تربیتی نصاب بھی شامل ہے جس کی نگرانی ٹریفک انفورسمنٹ ٹریننگ یونٹ کرتی ہے